نانی زہرہ پی بوازِ بلند صلوات نانا رسول باپ ولی ماں بطول ہے ہم سر کوئی جہاں میں تو لا حسین کا انسان کو شفا نہ ملے گی حسین سے ملکوت کا علاج ہے جو لا حسین کا اب مظلومِ قربلا کو پرسہ پیش کریں گے زاکر سید بدر عباس نارے تکبیر نارے رسالت یاک زبان کل ایمان نارے حیدری بر محمد و آل محمد بوازِ بلند صلوات دعا خجت خدا ظہرے اللہما کل ولی کل خجت اللہما صلی اللہ محمد و آل محمد نارے تکبیر اللہ اکبر نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری محمد و آل محمد ذاتِ بلند بوازنا صلوات طلاوت ہو صلی اللہ محمد و آل محمد اجازتِ نوکریت آگاس کرو نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین پسر بطول ابن ابو تراب حسین پسر بطول ابن ابو تراب حسین حضا کی زد پہ مہکتا ہوا غلاب حسین حضا کی زد پہ مہکتا ہوا غلاب حسین جموتِ ذہن پہ تحرکِ انقلاب حسین عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں عرض کر رہا ہوں عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں اور شہادتوں کے خدا تو حسین کہتے ہیں اجازتِ اکلام پیش کرنا مجزہ ایسا ہوا ماتمِ زنجیر کے بار ماتمیاتِ زنجیر زنان واسطے حاست وقتِ کلامِ مجزہ ایسا ہوا ماتمِ زنجیر کے بار مجزہ کیوں ہے مجزہ ایسا ہوا ماتمِ زنجیر کے بار مجزہ ایسا ہوا ماتمِ زنجیر کے بار کب میرے لبی پہ فقط دعوہ یا مجزہ ایسا ہوا ماتمِ زنجیر کے بار 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 سامنے آنکھوں کے تھی کرب و بلار حسین سامنے آنکھوں کے تھی کرب و بلار حسین مجزہ ایسا ہوا ماتمِ زنجیر کے بار مجزہ ایسا ہوا ماتمِ زنجیر کے بار میرا دل میرا لہو میری رگیں میرا بدن میرا دل میرا لہو میری رگیں میرا بدن شکریہ کہنے لگا ماتمِ زنجیر کے بار مجزہ ایسا ہوا ماتمِ زنجیر کے بار ایک دلیل بیشکاروں جو ماتم اور زنجیر پر اعتراض کرتے ہیں انگلیاں کٹے گئیں زخمی ہوئے دندانِ عویس انگلیاں کٹے گئیں زخمی ہوئے دندانِ عویس ہاں مگر فتوہ لگا ماتمِ زنجیر کے بار مجزہ ایسا ہوا ماتمِ زنجیر کے بار انگلیاں کٹے گئیں زخمی ہوئے دندانِ عویس انگلیاں کٹے گئیں زخمی ہوئے دندانِ عویس ہاں مگر فتوہ لگا ماتمِ زنجیر کے بار مجزہ ایسا ہوا ماتمِ زنجیر کے بار پوچھا محلوق نے کب فیصلے ہوں گے سب کے بولا مہشر میں خدا ماتمِ زنجیر کے بار مجزہ ایسا ہوا ماتمِ زنجیر کے بار لوگ سجدوں میں خالق کی رضا ڈھونڈتے ہیں لوگ سجدوں میں خالق کی رضا ڈھونڈتے ہیں میں نے پالی وہ رضا ماتمِ زنجیر کے بار مجزہ ایسا ہوا ماتمِ زنجیر کے بار سلوات پڑھو محمد و آلِ محمد ازاد محمد و آلِ محمد اجازت ایک اور کلام پیش کرنا سلوات پڑھو محمد و آلِ محمد بول رہی ہے زیند ختم ہے فسیل کمان بول رہی ہے زیند ختم ہے فسیل کمان بول رہی ہے زیند کون بولے کون بولے جہاں بول رہی ہے زیند کون بولے جہاں بول رہی ہے زیند ختم ہے فسیل کمان طریق ایسیل کمان بول رہی ہے زیند تیر شمج proves آل تیر شمشی رسنا ہوں گے ستم کے لشقے تیر و شم شیر و سنا ہوں گے ستم کے لشکر تھک گئی ہے سب کی زبان بول رہی ہے زینب ختم ہے فصل کما بول رہی ہے زینب مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ کیسے جھومیں کیسے جھومیں نوزا بول رہی ہے زینب حتم خیف سے لکما محمد علی محمد علی محمد علی محمد زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو تاریخ بتاتی ہے کہ جب بی بی اپنے بھائی کی لاش پر آئی ہے تو بی بی کے ہاتھ پسے گرزن بندے تھے اور اس کیفیت کو سر آپ نے ذہن میں لائیں کہ بی بی نے پتھر کیسے ہٹائے ہوں گے بندے ہاتھوں سے ہائے پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو ہائے کیسے پڑے ہیں جسیم کے ٹکیڑے جدا جدا ہائے کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو غیے غیے میرے غریب کا چال کر دیا گھوڑوں سے لاش دشت میں پامال کر دیا پیگے چانوں کی اس طرح سے بدن سے گھے سر جدا ہائے کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو پیگے چاننا تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا ہائے دیکھا ہے پہلی بار جو ہے زینب کا بیردہ آتی ہے شرم جلدی بتا دو مجھے ذرا ہائے کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو ہائے کرتا رہا ہے زبغہ کی کوشش کہاں کہاں ہنجر پہیں کٹی ہوئی کردن کے بھی نشاں کٹا ہے کس طرح سے ستم گار نے گلا ہائے کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو پہچان لوں گی میں تمہیں آواز مجھ کو دو دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑی ال جوان کو آنکھوں میں اب بہن کی اجالا نہیں رہا ہائے کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا ہائے کیا تم میرے حسین ہو نرے تکبیر نرے رسالت یک سبحان کل ایمان نرے حیدری حسینیت یزیدیت داؤں جہانہ دی سیند دلشمنہ تلانت اکھی بان کر کے میری سیند زیزاد تے بواز بلند صلوات موسیقی